جو مرشی کر لیتے ہیں پھر ماتنا کشامہ تو کر دیتا ہے رامنام کشامہ تو کر دیتا ہے کر دیتا ہے صادق چنوں کو اسم دینے پر ایک بار یدی آپ نے جن پاپوں کے لیے جن کرموں کے لیے دوش کرموں کے لیے اپنے کشامہ مانگی ہے یدی وہ کرم آپ کشامہ مانگنے کے بعد دوبارہ ان کو ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ کرم بجر ہو جاتے ہیں شکت سنو سنتو بہاتماؤں کے وہ کرم بجر ہو جاتے ہیں پر ماتنا پھر انہی کرموں کی آپ یدی کشامہ مانگتے ہو تو کشامہ نہیں ملتے ہیں ایسے پک کے کرم ہو جاتے ہیں be very careful جن پاپ کرموں کے لیے آپ کشامہ مانگ رہے ہو شام کو بیٹھے ہو دن بھر کرم کیے ہیں ان کے لیے کشامہ مانگی ہے لیکن وہی کرم یدی آپ نے راتری کو یہ اگلی دن پھر ریپیٹ کر دیئے ہیں تو وہ کرم بجر ہو جاتے ہیں پچھلے کرم اور اگلے کرم تب کشامہ نہیں ہے وہ اپنا پربھاو آپ کو دکھا کے رہے گے ان کو بھوگنا بہت کٹھن انہیں کو سمبفت یا اگ کہا جاتا ہے ایسے کرم جن کو بھوگے بینہ نروحہ نہیں ان کی سزا چاہے پرماتما یہاں دے چاہے اپنے گھر میں جا کے دے بھوکتری ہی پڑے کے بڑی کٹھن سزا ہے شام کو بیٹھے پرماتما سکشما مانگی یہ چیزیں جو بنائی ہیں پرمیشت نے دو گھڑی سبی کی یا ایک لگاؤ تیس پاؤ ایک گھنٹہ آپ سبی بیٹھے شیش کے تیس گھنٹے دب بیٹی تھوڑتے ہیں ایک گھنٹہ بڑا رکشک ہے آپ کا جدی آپ گیرفل ہیں دن بھر تو بہت رکشک ایک شیٹ کوئی اپنے نگر سے بھائر کمائی کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے بہت پیشہ کمائی ہے کئی ورشوں کے بعد آج گھر لوٹ رہے ہیں دھیر سارا سمان ہے بڑی پرسندہ پوروک اتنا سمان ہے کہ انہیں تھوڑے اپنے بارڈی گارڈ کہیے یا رکشک کہیے کوئی بھی ساتھ رکھنے کی ضرورت پڑی دو تین ساتھ لیے لیے مجھے گاؤں تک چھوڑے کوئی راستہ اس پرکار کا کوئی ہوگا گاؤں اتنی دور رہ گیا ہوگا جتنا ملچند ہسپتال ہے اب ضرورت نہیں ان کو گچھٹی کرتا ہوں جاؤ بھائی اپنا کام کاج کرو پیمنٹ اتیادی کر دی اتنی سی سفر کے ہی دیر سارے ڈاکوں نے آکے گھیر لیا سیٹ پچھتا ہے یہ کیا کر لیا میں نے تھوڑے سے پیسے بچانے کیلئے رکشکوں کو بھیج دیا یعنی رہتے تو مجھے میری رکشہ کر دی اب کون ہے بچانے والا کوئی نہیں یہ میرا دھن بھی چھینیں گے ہارڈ ارنڈ کمائی ہے میری بڑی میند سے خون پسینے سے میں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے انجھی اکٹھی کی اور مجھے جان سے مارڈا لیں گے میں اکیلا ہوں یہ اتنے سارے ہیں دن بھر تو ہماری حالت یہی ہوتی ہے ہم اکیلے اور شیش سنسار ہمیں کھانے والا خون چوسنے والا ہر طرح سے ہمیں حارم پنچانے والا ان کے بیچ رہنا ہے اس معمولی سے بات ہے نا جسے جبہ بتیس دانتوں میں نہ جانے کس وقت کٹ جائیں ایسی ہی حالت دن بھر ہماری ہوتی ہے پرمیشور کی ایسی قدمی دیکھئے گا ان ڈاکو میں دو ڈاکو ایسی تھے جو جب ڈاکو نہیں تھے تب لالا کے پاس کام کرتے تھے لالا نے انہیں پہچانا ارے شامو آپ ڈاکو آپ تو میرے پاس کام کرتے تھے بہت ایماندار تھے بہت اچھے تھے آپ دوسرے کو بھی پہچانا ان دونوں ڈاکونا بھی پہچانا لالا جی آپ اتنے گریٹفل ان کے پتی اتنے خوش ہوئے ان کو دیکھ کے جیسے کی ان کے چیت میں چھونے کو ان کا مان کرے ہیں ان کا تو ہم نے ان کھایا ہوا ہے ان کا تو ہم نے نمک کھایا ہوا ہے سبی کے سبی ڈاکو گو کہا ان کو کچھ نہیں کہنا ان کو لوٹنا نہیں ان کو سرکشت گھر پہ جانا ہے یہ ہمارے انداتر رہے ہیں ہم دونوں نے ان کے پاس نوکری کری ہیں سرکشت لالا گھر پہنچے اکتی یاد آئی سنت و مہاتماؤں کی دو گھڑی کا دھر شیش اٹھاون گھڑی ان دونے جدی مجھے نہ بچایا ہوا تو یہ سارے کے سارے نہ جانے کتنے تھے اٹھاون تھے یا کتنے تھے سب نے مجھے ختم کر دیا تھا نشٹ کر دینا تھا لوٹ بھی لینا تھا اور میری ہتیا بھی کر دینے تھے وے اکتی دن بدلنے تھے لالا کے وے اکتی اس کے دماغ کوئی گھومنے تک آج تک تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا پر اب آگے سے کروں گا دو گھڑی روز پر ماتما کے لیے وے اکتیت کروں گا سوامچ مہراج آج یہی کیا رہے ہیں پراتہ سائی و مراتری کے لیے ہر سادو کو صبح کا سوئے دیلیو سچ میں ضرور پر ماتما کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو دن بھر پر ماتما ہماری رکھشہ کرتا ہے ہمیں سنبھال کے رکھتا ہے ہمیں سرکشت رکھتا تھا پاپ سے بچا کے رکھتا ہے سنت مہاتمت یہاں تک کہہ دے تین گھنٹے ایٹھ ٹائن جو جاب کے لیے بیٹھتا ہے تین گھنٹے ایٹھ ٹائن تین گھنٹے کے لیے اگر کوئی جاب کے لیے بیٹھتا ہے تو پر ماتما دن بھر اسی پاپ سے رکھتا ہے اسے پاپ نہیں ہونے دیتا بچنا تو پاپ سے ہے سادھا جو یعنی ہم کیرفل نہیں ہیں تو پاپی جیوان ہو جائے گا شرام شرم آنا بیکار بھجن پاٹ کرنا بیکار سب چیز بیکار ہو جائے گی ہم لا پرواہ نکلیں پرماہ تو یہی کہیں گے نا لا پرواہ نکلیں میں نے افسر تو بہت دیئے تھے یہ ایک گھنٹہ جو ہے یہ پرماہ کا دیا افسر ہے سب ہی تو نہیں آئے دیکھو نا ناجپت نگر کی کتنی پاپولیشن ہوگی ادھر امر کالونی دیانن کالونی کتنی پاپولیشن ہوگی سب آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں اس وقت آرام سے اچائی پی رہے ہوں گے تیار ہو رہے ہوں گے آپ یہاں سچن کے لئے بیٹھے ہو تو یہ پرماہ کی گھرپا ہے یہ پرماہ کی دین ہے کتنا مہربان ہے کتنی دور دور سے بیٹا آپ آئے ہو یہ مت سمجھو کہ اپنے اچھا سے اپنے بل سے آئے ہیں نہیں بلکل نہیں پرماہ کی برمیچھا سے پرماہ کی گھرپا سے یہاں آگ بن ہوتا ہے آنی تھا نہیں تو یہیں سمعبت کرنے کی اجازت دیجئے دھنی